اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی على رسول کریم جمعہ انوریہ حدر آباد باب العلم انوریہ جوکشن سیڈی کے جانب سے ابو داو شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہماری درس کا آغاز باب نمبر تین یعنی بابن فی سکن الشام ملک شام میں سکونت اختیار کرنے کا باب دراصل اس باب کا تعلق حجرت سے بھی ہے اور فتنہ دجال کی حفاظت سے بھی ہے اگر وقت رہا تو آج اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا بسورت دیگر جو ہے انشاءاللہ آئندہ سبق میں جو ہے اس کے نکات کو پیش کیا جائے گا حدیث نمبر 2482 حدثنا عبیداللہ بن عمرہ حدثنا معاذ بن حشام حدثنی ابی ان قطادت عن شہر بن حوشب ان عبداللہ بن عمر قالا سمیعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ستکونو حجرتن بعد حجرتن فخیارو اہل الارضی الزمہم مہاجرہ ابراہیما ستکونو حجرتن بعد حجرتن حجرت کے بعد حجرت ہوتی رہے گی اب اس کو اسی مضمون سے جوڑ لیجی جو گدشتہ بیان کیا گیا تھا یعنی لا تن قطع الحجرت حتی تن قطع التوبت حجرت جاری رہے گی اسی سے وابستہ اس حدیث کو کر لیجی حجرت کے بعد حجرت ہوتی رہے گی فخیارو اہل الارضی تو روئے زمین کے بہترین لوگ وہ ہوں گے فخیارو اہل الارضی زمین کے بہترین باشندے وہ ہوں گے الزمہم مہاجرہ ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجرت گاہ میں رہائش اختیار کریں گے مہاجر حجرت گاہ حجرت کی جگہ حضرت ابراہیم کے قیام کی جگہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بابل سے جو حجرت کی تھی ملک شام کی طرف کی تھی تو ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجرت گاہ بھی ہے تو حضور نے ارشاد فرما فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَلْزَمَهُمْ مُحَاجَرَا عِبْرَاهِيمَ تو روئے زمین کے بہترین اور پاکیزہ ترین لوگ وہ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتگاہ میں رہائش اختیار کریں گے وَيَبْقَا فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا اور باقی روئے زمین پر زمین کے بترین لوگ باقی رہ جائیں گے برے لوگ فسادی لوگ فی تین قسم کے لوگ کفار مشرقین بلکہ اس میں کچھ مسلمان بھی ہوں گے تَلْفِذُهُمْ اَرْضُوهُمْ تَلْفِذُهُمْ اس کو پڑھا جائے گا اور انہیں ان کے علاقے باہر نکال دیں گے تلفز کا جو ہوتا ہے نا باتچیت کرنا اسے اسے لفظ آتا ہے لفظ کا مطلبی یہ ہے پھیکنا کسی چیز کو تو تَلْفِذُهُمْ اَرْضُوهُمْ ان کی زمین انہیں باہر نکال دیں گے یعنی ان کے علاقے انہیں باہر نکال دیں گے تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللَّهِ لیکن اللہ کی یہ مرضی نہیں ہوگی تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللَّهِ نفس یہاں ذات کے معنی میں ہے یعنی اللہ کی یہ مرضی نہیں ہوگی وَتَحْشُرُهُمْ النَّارُ مَعَلْقِرَدَتِي وَالْخَنَازِيرِ اور آگ ان کا حشر بندروں اور خنزیروں کے ساتھ کرے گی آگ سے مراد کیا ہے آگ سے مراد ایک معنوی آگ بھی ہو سکتی ہے یعنی فتنے کی آگ، فساد کی آگ، بدعمالیوں کی آگ اور یہاں قردہ اور خنازیر یعنی بندر اور خنزیروں سے مراد کفار و مشرقین ہیں بندر چھوٹے کافر، خنزیر بڑے کافر تو گویا کہ جس فتنے میں کفار و مشرقین مبتلا ہوں گے تو یہ مسلمان بھی اسی فتنے کی آگ میں جننا شروع ہو جائیں گے اس حدیث پاک سے یہ بتا چلتا ہے کہ قرب قیامت امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو ایمان پر قائم ہوگا اور بہترین لوگ ہوں گے وہ سب اپنے اپنے اوتان، اپنے اپنے وطنوں سے، اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کرتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے اور جو مسلمانوں میں نفس پرست، مطلب پرست، دنیا پرست، غرض پرست، شہوت پرست، اقتدار پرست اور دنیا کیلئے جینے وارے جو مسلمان رہیں گے وہ اپنی زمینوں میں ہی اپنے لئے جائے پناہ تلاش کریں گے لیکن انہیں وہاں بھی جائے پناہ نہیں ملیں گی ان کے علاقے انہیں باہر نکال دیں گے اور حال یہ ہوگا کہ اسی وہ آگ جو کفار و مشرقین کو جلائے گی اب یہ آگ اگر مانوی ہے تو گناہوں کی آگ، فتن و فساد کی آگ وہ آگ انہیں بھی جلائے گی اور اگر اس سے واقعیتاً کوئی صحیح آگ مراد ہے تو اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے ایک حدیث ہو گئی اسی باپ کی دوسری حدیث حدیث نمبر 2483 حدثنا حیوت بن شریح الحضرمی حدثنا بقیتو حدثنی بحیر ان خالدن یعنی ابن معدان ان ابن ابی قتیلہ ان ابن حوالا ابن حوالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیسیر الامر الى ان تکونو جنوداً مجنداً یعنی ان قریب سیسیر الامر ان قریب صورتحال یہ ہوگی کہ ان تکونو جنوداً مجندہ کہ تم لوگ کئی اکھٹے لشکر ہوگئے جنود لشکر کو بلتے ہیں جند جنود مجندہ اکھٹے یعنی کئی لشکر اکھٹے ہوں گے مختلف قسم کے مسلمانوں کے لشکر ہوں گے ایک ہوتا ہے لشکروں کا تین حصوں میں تخصیم ہونا مثلاً تو وہ اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ لشکر یہ شہر روانہ ہوا یہ لشکر یہ شہر روانہ ہوا یہ لشکر یہ شہر روانہ ہوا تو الگ الگ روانگی کی جو راہیں ہیں ان کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں تین لشکر ہیں لیکن ان سب کے نظریات اور عقائد ایک ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب ایک لشکر ہیں تو حضور نے فرمایا سیسیر الامر الى ان تکونو جنوداً مجندہ ان قریب یہ صورتحال ہوگی کہ تمہارے کئی لشکر اگھٹے ہوں گے جندم بالشام ایک لشکر ملک شام میں ہوگا و جندم بالیمن ایک لشکر یمن میں ہوگا و جندم بالعراق اور ایک لشکر عراق میں ہوگا یعنی قرب قیامت مسلمانوں کے تین بڑے لشکر ہوں گے قال ابن حوالہ ابن حوالہ کہتے ہیں خردی یا رسول اللہ ان ادرکتو ذالی یا رسول اللہ آپ میرے لیے منتخف فرما دیجئے کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس لشکر میں مجھے شریک ہونا ہے اور کس لشکر کے ساتھ کہاں جانا ہے جز لی یا رسول اللہ ان ادرکتو ذالک آپ میرے لیے خردی سوری جز نہیں خردی یا رسول اللہ ان ادرکتو ذالک آپ میرے لیے منتخف فرما دیجئے کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کہاں جاؤں فقالا تو حضور نے فرمایا علیکہ بس شام اگر ایسے حالات پیش آئیں اور تم وہ زمانے تک زندہ رہو تو تمہیں چاہیے کہ شام کی طرف سفر کرو فَإِنَّهَا خِیرَتُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِ کیونکہ وہ اللہ کے زمین کا بہترین حصہ ہے ملک شام یہاں پر ایک چھوٹا تشبہ ہے اس کو دور کرتے چلیں کہ ملک شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین کا بہترین حصہ قرار دیا حالانکہ اس سلسلے میں دو مقامات کا تذکرہ زیادہ آتا ہے ایک حرم مکہ اور ایک حرم مدینہ تو یہاں ملک شام کی بھلائی اور اس کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے یہ فضیلت تقابل کے اعتبار سے نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زمین مکہ اور مدینہ سے زیادہ افضل ہے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اللہ کی جو مختلف زمینیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا ان میں قیامت کے قریب دنیا کے جو حالات جو فتنہ و فساد ہوں گا اس میں مسلمانوں کی پناہ کے لیے سب سے بہترین زمین یہ ملک شام ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ وہیں سے جو ہے دجال کے خلاف جو مہم کا آغاز کیا جائے گا حضرت مہدی اس لشکر کی قیادت کریں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کی ہی ایک شہر دمشق کی جامعہ مسجد کے منارے پر اب آسمان سے زمین پہ تشریف لائیں گے اور بازابطہ طور پر پوری امت جو ہے دجال اور اس کے لشکر سے مقابلہ کریں گی اس لیے اس زمین کی خیریت اور اس کی فضیلت کو ذکرے کی انگے بہر کہے تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لشکر قیامت کے قریب تین ہوں گے ملک شام میں یمن میں عراق میں جب انہوں نے پوچھے رسول اللہ میرے لئے منتخف فرمائیے میں کس لشکر کا حصہ بنو تو آپ نے فرمایا تم ملک شام جانا کیونکہ وہ اللہ کی زمین کا بہترین حصہ ہے یجتبی علیہ خیرتہو من عبادہی اور اس کے لئے اللہ تعالی اپنے بہترین بندوں کو منتخف فرمائے گا یعنی جو امت مسلمہ کے بہترین افراد ہوں گے نیک پریزگاری عدالت بہادری شجاعت علم ان اوصاف میں جو بہترین اللہ کے بندے ہوں گے ان کے لئے اللہ تعالی اس زمین کو منتخف فرمائے گا یعنی اس زمین میں جو جانے والے ہوں گے وہ بہترین بندے ہوں گے فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ پھر آپ نے فرمایا اگر تم سے یہ نہ ہو سکے ابئی تم کا معنی انکار کرنا ہے اگر تم یہ اسرار کرو کہ میں ملک شام نہیں جا کے اور کہیں جا سکتا ہوں کیا فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ تو تم پر ضروری ہے کہ تم ملک یمن کی طرف جاؤ وَسْقُو مِنْ غُدُورِكُمْ اور تم اپنے حوزوں سے پانی پلاؤ غدیر کی جمع غدر ہے غدیر بولتے ہیں حوز کو اپنے حوزوں سے پانی پلاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اس زمین پر پہنچو تو عدل و انصاف قائم کرو فتنہ و فساد کا خاتمہ کرو اور ایسا عدل و انصاف قائم کرو کہ تم حوز تو تمہارے ہوں تمہارا اقتدار ہو تمہاری ملکیت میں ہوں تمہارے ہاتھوں میں ہوں لیکن اگر کوئی پیاسہ آئے تو پھر تم فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَحْلِ وَأَحْلِ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یا یوں کہیے اگر لام افادے کے لیے تو مطلب یہ ہے میرے فائدے کے لیے ملک شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ لام کو اگر تعلیل کا مانتے ہیں تو مطلب یہ ہوں گا فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلِ بِالشَّامِ وَأَحْلِ اللہ نے میری وجہ سے ملک شام کی زمین اور اس کے باشندوں کی زمانت لی ہے دونوں بھی معنی شریعت کے مطابق ہیں کون سب بھی معنی اس میں آپ لے سکتے ہیں اس حدیث پاک سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ فتنوں کے زمانے میں ہجرت کرنا اپنے دین کی حفاظت ہے دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ ہجرت کے لیے قرب قیامت سب سے بہترین مقام جو ہوگا وہ ملک شام ہوگا بعض دوسری حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ فتنے دجال اتنا طاقتور اتنا وسیع اور اتنا تیز رفتار ہوں گا کہ وہ پوری دنیا کا چکر چالیس دن میں لگائیں گا پوری دنیا کا اور وہ حجاز کے اندر داخل ہوگا جزیرت العرب کے اندر داخل ہوگا جدہ میں آئیں گا قطیف میں آئیں گا طائف میں آئیں گا حتیٰ کہ مدینہ منوران کی سرحت پہ آکے اپنے لشکر کھڑا کر دیں گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جزیرت العرب کے یعنی حجاز مقدس کے جو ہے بہت سارے علاقے پر وہ قابض ہو جائے گا مدینہ کے دروازے تک وہ آئے گا اور حضور کی ایک حدیث ہے جس کو انشاءاللہ میں بعد میں تفصیل سے ذکر کرتا ہوں یا اسی قسم کے الفاظ ہیں دجال جب اپنے لشکر کو لے کر وادی جرف جو ایک وادی ہے وہاں پر جہاں پر شاہ فہد نے اپنا محل تعمیر کیا تھا ایک زمانے پہلے وہاں پر اپنے لشکر کو پڑاو کا حکم دے گا اور اس وقت وہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یا پھر حضور کا روزہ نظر آئے گا اور وہ حملہ کرنے کا ارادہ کریں گا اور اسی ارادے سے مدینہ کے دروازے تک آئے گا تو اس وقت مدینہ منورہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ کے فرشتے تلواریں لیے کھڑے ہوں گے ان کی حیبت سے دجال اندر داخل نہیں ہو پائے گا اسی قسم کی حدیثیں مکہ مکرمہ کے لیے ہیں یعنی دو حرم کی علاوہ باقی پورے عرب پر اس کا فتنہ یہ پھیل جائے گا لیکن ملک شام ایک ایسا مقام ہوگا کہ جہاں پر ایک دنیا کی سب سے زیادہ خوریز جنگ ہوگی اور وہیں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا اور یہودی اور یہودیوں کے جو حواری ہوں گے جو دجال کے ماننے والے ہوں گے انہیں شکست سے دو چار فرمائے گا تو وہ زمین ایک تو آخری جنگ کی زمین ہے اور وہی زمین ایک ایسی زمین ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ انصاف کے طرازو قائم فرمائے گا اور اسی زمین پر حشر کیا جائے گا فلسطین کا جو ایریا ہے بالخصوص بیت المقدس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کو حدیث پاک میں محشر کی زمین کہا گیا ہے کہ یہی زمین ہے جہاں اللہ پوری انسانیت کو جمع کریں گا وہاں انصاف کے طرازو قائم کیے جائیں گے یہ فلسطین جو ہے یہ ملک شام میں آئے گئی ہاں حضور کے زمانے میں یہ ملک شام کا ہی حصہ تھا اب جو ہے اس کے بعد لگلگ اس کی تقسیم کر دی گئی اصل جو ملک شام کی سب سے اہم ترین چیز ہے وہ بیت المقدس ہے اور بیت المقدس میں جو یہ تین بڑی قومیں دعوے دار ہیں مسلمان یہودی اور عیسائی اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی کرتا ہوں تو ایک انسانیت کا جو اختتام ہے دنیا کا وہیں پہ جا کے ہوں گا اور جو فلسطین میں آج کھو ستر یا ساٹھ سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ختم ہونے کی ابھی کوئی امید نہیں ہے حدیثوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے یہ قرب قیامت تک چلی گا اور آخر میں اللہ تعالیٰ مسلمان کو کامیابی عطا فرمائے گا ضرور تو یہ حدیث ہو گئی اس میں ارد شام کی فضیلت ہے اور وہاں حجرت کی فضیلت ہے چونکہ مسلمانوں کا بڑا لشکر وہاں دجال سے جو ہے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام علیہ نبینا علیہم السلام کی قیادت میں جنگ کرے گا اور وہیں پر لدھ کے دروازے پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر دیں گے لدھ جو ہے ابھی یہ ازرائیل میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرما دیا ہے کہ اس مقام پر دجال کو آپ قتل کریں گے آگے کی حدیث پڑھ لیجئے باب نمبر چار بابن فی دوام الجہادی جہاد کے مسلسل رہنے کا باب جہاد کے دوام کا باب حدیث نمبر دوہدار چار سو پچھ ایسی یعنی مسلسل یعنی ہمیشہ حدیث نمبر دوہدار چار سو چوری ایسی ایٹی فائی ٹو فور ایٹ فائی پچھ ایسی نہیں نہیں حدیث نمبر دوہزار چار سو چوری ایسی حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا حمادن ان قطادتا ان مطرفن ان امران بن حسین قالا امران بن حسین یہ صحابی ہیں کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفت من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من نابعهم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفت من امتی میری امت کا ایک گروہ یقاتلون علی الحق حق کے غلبے کیلئے جنگ کرتا رہے گا یقاتلون علی الحق اور اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتا رہے گا ظاہرین علی من نابعهم اور اپنے دشمنوں کے خلاف غلبہ حاصل کرتا رہے گا حتی یقاتلہ آخیروہم المسیح الدجال یہاں تک کہ مسلمانوں کا آخری گروہ یہ فریبکار جھوٹے دجال کے ساتھ جنگ کرے گا اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہوا کہ حضور کے زمانے سے لے کر قرب قیامت تک جہاد کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ہر دور میں مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی ایسا گروہ ہوگا جو کفار و مشرقین سے برسر پیکار رہے گا اب اس میں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ روز یہ کام ہوتا رہے یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد یا مسلمانوں نے جو جزیرت العرب سے باہر نکل کر روم اور ایران کے سلطنوں پر حملہ کیا اور ان سلطنتوں کو زیر کیا ان کے تازر تخص کو زیر کیا ان کی اولاد کو غلام بنایا اور دنیا کے ایک بڑے رقبے پر مسلمان جو ہے یہ غالب آگئے اور اللہ کی دین کو انہوں نے نافذ کر دیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہیں تک یہ سلسلہ رکھ جائے گا بلکہ بات کے آنے والے زمانوں میں بھی امت کا ایک گروہ ایسا ضرور ہوگا جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور تبلیغ اسلام کے لیے یہ مبارک کام کرتا رہے گا یہاں تک کہ آخری گروہ وہ ہوگا جو ملک شام میں غالباً مسیح دجال کو اللہ کی عطا کردہ توفیق سے قتل کرے گا آگے کا باب بابن فید ثواب الجہادی جہاد کے ثواب کا باب جہاد میں کیا ثواب ہے حدیث نمبر 2485 حدثنا ابو الولید الطیالسی حدثنا سلیمان ابن کثیر حدثنا الزہری عن عطا ابن یزید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہو سئلہ کہ حضور سے پوچھا گیا ایو ای المؤمنین اکملو ایمانا کونسا مسلمان بطور ایمان جو ہے باکمال ہے یعنی کس مؤمن کا ایمان زیادہ کمال والا ہے زیادہ مکمل ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا رجل ججاہد فی سبیل اللہ بنفسی و مالی وہ شخص جو راہ خدا میں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرے اور دوسرا وہ شخص ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی میں اللہ کی عبادت کرے اور اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں اس حدیث پاک کے اندر ایک طرف مجاہد کی فضیلت بیان کی گئی کہ کامل درجہ کا مومن وہ ہے جو اپنی نفس اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرے اللہ کی راہ میں اور وہ کامل درجہ کا مومن ہے کہ جو سہراؤں میں پہاڑوں کی گھاٹیوں میں غاروں میں خلوت نشینی کرے اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارے اور اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں اب یہاں پر قابل توجہ یہ چیز ہے کہ کہاں جہاد ہے اور کہاں ایک غار کی تنہائی میں بیٹھ کر سجدے کرنا دونوں میں کتنا فرق ہے اس تنہائی کی عبادت میں نہ کوئی زخم لگتا ہے نہ کوئی درد پہنچاتا ہے نہ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اور ایک طرف وہ شخص ہے جو میدان جنگ میں اپنے جان کو ہتیلی پہ لے کر زخم کھاتا ہے خون کے فقوارے نکلتے ہیں ان دونوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کے درجے میں رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہاں دو چیزوں کو قابل غور کیجئے ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد جو شخص میدان جنگ میں اترتا ہے اپنے نفس اور مال کے ذریعے جہاد کرتا ہے تو وہ بھی در حقیقت فتنہ و فساد کا خاتمہ کرتا ہے اپنے خون کے ذریعے اپنی تلوار کے ذریعے اور جو شخص تنہائیوں میں زندگی گزارتا ہے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی گویا کہ اپنی برائیوں سے اپنے شر سے دوسرے لوگوں کو محفوظ کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لحاظ سے گویا کہ یا غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ایک زمرے میں رکھا ہے ونہ دونوں کے ثواب میں دونوں کی کمال میں زمین آسمان کا فرق ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر کوئی شخص بستی کو چھوڑ کر جنگل میں عبادت کے لئے چلا جائے تو اس کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ لوگ میرے شر سے محفوظ رہیں کہ میں بستی میں رہوں گا تو میرے آمال اور کردار کے ذریعے ممکن ہے لوگوں کو تکلیف پہنچے لہٰذا اس کو یہ نیت کر لینا چاہیے تاکہ وہ اس حدیث کی فضیلت کے زمینے میں شامل ہو جائے آگے ایک باب ہے اور اس باب سے پڑھنے سے پہلے باب کے شروع میں ایک حدیث سب سے کتاب الجہاد کا جو پہلا باب تھا کہ فی الحجرتی اور بدعوتی یعنی حجرت کا باب اور سہرہ نوردی کا باب خلوت نشینی کا باب تو وہاں پر حضور نے فرمایا کیا فرمایا حجرت جاری رہیں گی اور اس کے ساتھ حضرت عائشہ نے حضور کا ایک عمل بیان کیا جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ بدعوت کے بارے میں حضور سے کیا مروی ہے تو آپ نے فرمایا کہ حضور خود بھی جو ہے جنگلوں کی طرف پہاڑوں کی طرف جایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ گئے تو میری لیے ایک غیر تربیت آفتہ اونٹنی بھی روانہ فرمائے تو اس لیے پتا چلا کہ حضور بھی مدینہ منورہ سے نکل کے سہرہ کی طرف تشریف لے گئے تو گویا کہ سہرہ نوردی جائز ہے خلوت نشینی جائز ہے اب یہ جو باب ہے اس میں بالکل اس کے برقس مضبون بیان کیا گیا بابن فی النہیانی سیاحتی یعنی سیاحت سے ممانعت کا باب گھومنے پھرنے سے حدیث سنبت دوہدار چار سو چھے آسی حدثنا محمد بن عثمانت تنوخی تنوخی ابو الجماہری حدثنا حیثم بن حمیدن ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے سیاحت کی اجازت دیجئے قال النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا یہ میری امت کی سیاحت ہے تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتا تفریح تباہ کے لیے سیاحت کو گویا کے منع فرمایا تو ان دونوں حدیثوں میں تدبیت نیو کی جائیں گی کہ اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف یعنی ایک ہی سوال کے مختلف جوابات منقول ہیں مثلا کسی شخص نے پوچھا سب سے بہترین عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا برول والدین والدین کے ساتھ بھلائی کرنا آپ سے پوچھے کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مثلا نماز پڑھنا کبھی آپ نے فرمایا جہاد کرنا کبھی آپ نے فرمایا سلام کرنا کبھی آپ نے فرمایا کھانا کھلانا تو ایک ہی سوال کے آپ نے مختلف جوابات دیئے اب ظاہر چیزیں ساری چیزیں تو افضل نہیں ہو سکتی ہیں اس میں سے کوئی ایک چیز سب سے افضل ہوں گی تو اس کا جواب مشارہین حدیث نے یہ دیا ہے کہ یہ جوابات میں جو اختلاف آیا ہے یہ سوال کرنے والوں کی وجہ سے ہے کوئی اگر ایسا سائل ہے کہ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو اس نے جب پوچھا تو آپ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو یہ سب سے بہتری عمل ہے کسی کے دل کے اندر خرچ کرنے کی رغبت نہیں تھی تو اس کے لئے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دینے کے لئے فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ سب سے بہتری عمل ہے تو اس طریقے سے مختلف سوال کرنے والوں کی کیفیت اور ان کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات ارشاد فرمائے ورنہ حقیقت یہ ہے تمام احکام میں سب سے زیادہ معقد فرضیت یہ نماز کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مختلف جو جوابات آپ کے وارد ہیں اس کی یہی وضاحت علماء اشارہی نے حدیث نے کی ہے واللہ وعالم باقی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے وصل اللہ علیہ وسلم اجمعین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ